اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس میں ہوں رانہ فاروق طاہر میں منگر اٹھا تحصیل تونسا ڈسٹرک ڈی جی خواہ میں موجود ہوں میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو سلاب جب آیا ہے اس روز سے لے کر آج تک جو سلاب متاثرین ہیں اسی گاؤں کے اسی علاقے کے ان کی مدد کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ متاثرین سلاب کو کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں کتنے لوگ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اسلام علیکم میرا نام سید حسن شاہ ہے اور میں ایسی علاقے کہوں سلاب یہاں آیا تھا چودہ اغسط کو چودہ اغسط کو آیا تھا تقریباً ایک دو بجے ایک دو بجے آیا تھا شکر الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن آپ نے علاقوں کا وزٹ کیا ہوگا وہ دیکھا ہوگا کہ جو مالی نقصان ہے وہ بہنتاں ہوا ہے ان کا تقویہ کا جتنا بھی لگا ہے سرک کام جائے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو حکومت ہے وہ صرف پچیس ہزار پہ یا پچیس سو روپے دے رہی ہے وہ بہت کم ہے وہ آج بھی ہم نے سنایا کہ مریم نواز شبہ آ رہی ہے کہ ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گی ہمارے علاقے میں وزٹ کریں گی اور جو حق دار ہیں ان تک وہ جو ان کا تقویہ کا ہے وہ پورا کرے گے تو جب سے چلا بیائے میں تب سے ہی یہاں کام کر رہا ہوں الحمدللہ میں تین چار فانڈیشن کو ہینڈل کر چکا ہوں جن میں سب سی خان بیسٹر آف بی جی خان جو فانڈیشن ہے وہ بھی یہاں آئی ہے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمارے علاقے میں کے اور وسیب کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی ہے ان کا جتنا بھی شکریہ دا کیا جو وہ کم ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے علاقے بالکل وہ ملیہ میٹ ہو چکے ہیں وہ رہنے کے لائک بھی نہیں ہے جو حکومت سے ٹینٹ ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے بزدار صاحب جو یہاں تین ساڑھے تین سال پنجاب گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں اسی علاقے کے ہیں تو انہوں نے نہیں کوئی سٹرگل کی سر چودہ اگست سے آج کتنا 29 اگست ہے کتنے دن ہو گئے ابھی تک بزدار صاحب دیکھنے بھی نہیں ہے کہ یہاں ہوا کیا ہے اب کیا کریں گے کہ ہمارے لئے کوئی امداد بھیجیں گے وہ دیکھنے بھی نہیں ہے کہ کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں آپ وہاں ان سے کیا امید کر سکتے ہیں تو جہاں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں کیا میسج دیں گے کیا چیزیں یہاں ضرورت ہیں ان لوگوں کو سر ان لوگوں کو جو بھی دیں چاہے دس روپے دیں دس روپے سے لے کر ایک لاکھ دیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز دیں ان کے گھر تو ملیا میں اٹھے ہو گیا ہیں ان کے گھر تو کچھ نہیں بجا انٹیں تک نہیں بچی وہ پھر کس چیز کے مستقع ہیں ابتدا میں کیا چاہیے جس سے لوگوں کا جو رہن سین ہے وہ برابر سطح پہ آ جائے اس کے بعد آہستہ آہستہ ہے مکانات ہیں اور چیزیں ابتدا میں کن چیزوں کی ضرورت ہیں ابتدا میں سر ان کو راشن کی ضرورت ہے الحمدللہ کافی ساری فاؤنڈیشن یہاں پہنچی ہیں آپ نے سن لیا ہے کہ یہاں مگروٹہ میں جو ہے مختلف آرگنیزیشن جو ہے وزر بھی کر رہی ہیں لوگوں نے سمان بھی دیا ہے جو ان کی اب مین ضرورت ہے وہ مکان کی چھت ہے جو دیکھنے والے ہیں ان کو چھت مہیا کرنے کے لیے ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں انٹے دے سکتے ہیں سیمر دے سکتے ہیں مکان کی تعمیرات کا کوئی بھی کام ہے پورا گاؤں جو ہے یہ متاثر ہے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے جی